نیوزلینڈ کی جو سی ٹیم آرہی ہے نجم سیٹی صاحب میں بھی ایک بڑا سرکیسٹک سا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہ سی مائنس ٹیم نیوزلینڈ کی آرہی ہے یہاں پر اس سوال سے کیا کہنے کی کہ انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں وہ بھی پاکستان کو کوئی خلی ولی لیتی ہے سی ایس لیتی نہیں ہے لیکن اس پر سیٹی صاحب خود رسمانسی بننا ہے اس چیز کے کیونکہ ان کی عزقہ شرف کی کتنی باریاں لگی رہی ہیں وہ تو ایک میوزیکل چیئر کا کھیل پاکستان کرکٹ بورڈ میں کتنا عرصہ کھیلتے رہے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے اپنی اپنی ٹیم کو نوازتے رہے ہیں اور ان کو وہ ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کیا کی تھی جب آپ بیگ تھری کا معاملہ تھا تو اس وقت یہ نجم سیٹی سربراہ تھے نا وہاں پر جا کے بیگ تھری کو سائن کر کے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز ہوں گی کھی در گئی وہ بائی لیٹرل سیریز کھی در گیا وہ ایمو ایو کھی در گیا وہ ایگریمنٹ اگر آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ میں گئے تھے تو پھر آپ کو نیشنل کا بتانا چاہیے کہ میں نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا انڈیا کو ووٹ دینے کے لیے آپ نے ان سے کیا واپسی پہ لیا اس کے بعد پھر جو ہائیبرڈ مارڈل انہوں نے ایشیا کپ کا دیا اس نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ایشیا کپ یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا پاکستان کو لمبے دن بار ٹریول کرنا پڑا نقصان اٹھانا پڑا پاکستان میں ایشیا کپ پار گیا اور پاکستان میں بڑی ٹیمیں آئی نہیں تو یہ خود میرا خیال ہے کہ ریسپنسی بننا بجائے جب آپ دوسروں پر الزام اٹھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو خود سب سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں تو میں آپ کے گھتگو سے کیا ایسینس لوگ کیا خص کروں کہ کیا جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو چیئرمن ہیں وہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ابھی رمیز راجہ صاحب جو ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ بابا رازم ہے تو کرکٹ ہے بابا رازم کے علاوہ ہمیں کوئی سوچتا نہیں ہوں آپ کو میت جیتنا ہے یا بابا رازم کے کورڈ ڈرائیو دیکھنے بابا رازم اترہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں مطلب عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ جو ہے ایسے چیئرمنٹ جو ہے سامنے ہیں کیا فارمر چیئرمنٹ جو ہے اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ ابھی ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا رمیز راجہ نے انہوں نے کہا کہ جو شاہین کے ساتھ ہوا میں بھی اس کا وکٹم رہا ہوں